شہانہ تھاٹ باٹ والے میر مرتوزہ بھٹو کی زندگی کے نشیب و فراز والد کی رہائی اور فانسی رکوانے کی سر توڑ کوششیں سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے بیٹے اور شہید بینظیر بھٹو کے بھائی میر مرتوزہ بھٹو انیس سو چھانوے میں کراچی میں اپنے گھر ستر کلفٹن کے قریب پولیس فائرنگ سے جا بھاک ہو گئے تھے پیپس پارٹی کے بانی چیئرمن اور سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے بڑے بیٹے میر مرتوزہ بھٹو اٹھارہ ستمبر انیس سو چوان کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی پھر ہارورٹ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کر کے کم عمری میں ہی سیاست کے میدان میں آگئے تھے ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور جنرل زیاء الحق کی عامریت کے دوران میر مرتوزہ بھٹو جلا وطن رہ کر اپنے والد کی رہائی اور فانسی کی سزا رکوانے کے لیے کوششیں کرتے رہے ان پر الظلفکار نامی تنظیم بنانے اور انیس سو اکیاسی میں پشاور سے کابل جانے والے پی آئی اے کے تیارے کو ہائی جیک کرنے کے الزامات آئیت کیے گئے ظلفکار علی بھٹو کی فانسی اور زیاد دور کے اختتام کے بعد محترمہ بنظر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار تو آئی مگر میر مرتوزہ بھٹو پاکستان واپس نہیں آسکے طویل جلا وطنی کے بعد وہ بینظر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں وطن واپس آئے اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے علیدہ سیاسی جماعت قائم کی پارلیمانی سیاست میں حصہ لیا اور لڑکانہ سے رکون سند اسملی منتخم ہوئے میر مرتوزہ بھٹو کو 20 ستمبر 1996 کو کراچی میں ایک جلسے سے شرکت کے بعد ستر کلفٹن واپسی پر گھر کے قریب ہی مورچہ بند پولیس حلکاروں نے ان کے چھ ساتھیوں سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا اور وہ خالی کے حقیقی سے جاملے مبصرین کہتے ہیں کہ شہانہ تھارڈ بارٹ کے باوجود میر مرتوزہ بھٹو میں بائے بازو کے انقلابی رہنما کی خصوصیات اور ناداروں سے محبت پائی جاتی تھی میر مرتوزہ بھٹو کو لڑکانہ میں گھڑی خدا بخش کے آبائی قبرستان میں سپورت خاک کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے